بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم انشاءاللہ عز وجل تسہیل الانشاء کا پہلا سبق پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں الدرس الاول یعنی پہلا سبق درس کا معنی ہے سبق اول یعنی پہلا الدرس الاول پہلا سبق واحد اور تسنیہ اس سبق میں واحد اور تسنیہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پہلے آپ سمجھ لیں کہ واحد کسے کہتے ہیں تسنیہ کسے کہتے ہیں واحد تسنیہ اور جمعہ یہ اسم کی قسمیں ہیں واحد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک فرد پر دلالت کرے جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے جو اسم ایک فرد پر دلالت کرے اسے واحد کہتے ہیں جیسے کتابن یعنی ایک کتاب رجلن یعنی ایک مرد تو کیونکہ لبز کتابن رجلن ایک فرد پر دلالت کر رہے ہیں اس لیے یہ دونوں واحد ہیں اور تسنیہ وہ اسم ہے جو دو افراد پر دلالت کرے تسنیہ اس اسم کو کہیں گے جو دو افراد پر دلالت کرے جس اسم سے دو افراد سمجھے جائیں اسے تسنیہ کہتے ہیں یہ واحد اور تسنیہ کی آسان تعریف ہے خیر اب دیکھئے پہلے یعنی داہینے طرف واحد اسمہ ہیں اور بائیں طرف تسنیہ اسمہ ہیں واحد کتابن کتابن کا معنی ہے ایک کتاب اور کتابانی یعنی دو کتاب واحد سے تسنیہ بنانے کے لیے عربی میں واحد کے آخر میں علیف نون لگاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا نون بھی لگاتے ہیں اس سبق میں علیف نون لگا کر کے تسنیہ بنایا گیا ہے دیکھئے کتابن یعنی ایک کتاب کتابن کے آخر میں علیف اور نون لگایا گیا تو کتابانی ہو گیا اس کا معنی ہے دو کتاب کتابن ایک کتاب کتابانی دو کتاب قلمانی دو قلم کرسی جن ایک کرسی کرسی جانی دو کرسی بابن دروازہ بابانی دو دروازے باب کہتے ہیں دروازے کو بابن دروازہ بابانی دو دروازے کررا ستن کوپی کوپی کو کررا ستن کہتے ہیں کررا ستن کوپی کررا ستن دو کوپیاں دیکھیے کررا ستن کے آخر میں علیف اور ننن لگائے تو کررا ستنی ہو گیا یہ تصنیہ ہے بقارتن ایک گائے بقارتانی دو گائے بقارتن ایک گائے بقارتانی دو گائے شجارتن ایک درخت شجارتانی دو درخت شجرتن کا معنی ہے درخت اور شجرتانی دو درخت کیونکہ یہ تسنیہ ہے شجرتن درخت شجرتانی دو درخت سورتن یعنی تصویر تصویر کو عربی میں سورتن کہتے ہیں سورتن تصویر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تصویر سورتانی دو تصویر دواتن دوات دواتانی دو دوات رجلن ایک مرد رجلانی دو مرد اس طرح آپ اسے بار بار پڑھئے اور ان تمام الفاظ کو یاد کر لیجئے کہ کس کا معنی کیا ہے کتاب یعنی کتاب قلم یعنی قلم کرسی یعنی کرسی باب یعنی دروازہ کرراستن یعنی کافی بقرتن یعنی گائے شجرتن یعنی درخت سورتن یعنی تصویر دواتن یعنی دوات رجلن یعنی مرد تمرین یعنی مشق مشق کو فربی میں تمرین کہتے ہیں مندرجہ زیل کلمات سے تصنیہ بنائیں یعنی یہاں پہ چند واحد کلمات دیئے گئے ہیں ان سے ہمیں تصنیہ بنانا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ واحد کے آخر میں علیف اور نون لگا کر کے تصنیہ بناتے ہیں علیف اور نون مقصور یعنی ایسا نون لاتے ہیں جس کے نیچے کسرا ہوتا ہے اور علیف سے پہلے زبر ہوتا ہے شجرتن شجرتن کا معنی ہے درخت یہ مفرد ہے یہ واحد ہے اس کے آخر میں علیف اور تا لگائیں گے تو کیا ہوگا شجرتانی شجرتن شجرتن کا تصنیہ ہے شجرتانی رجولن یعنی ایک مرد رجولن سے کیونکہ ایک مرد سمجھ میں آ رہا ہے ایک فرد سمجھ میں آ رہا ہے اس لئے یہ واحد ہے اب اس سے تصنیہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں علیف اور نون مقصور لگائیں گے تو ہوگا رجولانی علیف سے پہلے یعنی لعم کو ہم فتح دیں گے تو ہوگا رجولانی ٹھیک ہے رجولن سے رجولانی کررا سطن یعنی کافی اس سے تصنیہ ہوگا کررا سطانی سب میں علیف اور نون لگاتے جائیں گے تصنیہ بنتے جائے گا قلمن سے قلمانی بابن سے بابانی شجرتن سے شجرتانی رجولن سے رجولانی کررا سطن سے کررا سطانی قلم ان سے قلمانی باب ان سے بابانی نمبر دو مندرجہ زیل کلمات کے مفرد بتائیں یعنی چند تصنیہ کلمات یہاں پہ مذکور ہیں لکھے گئے ہیں ان کا مفرد کیا ہے یہ بتانا ہے ظاہر سی بات ہے آخر میں علیف نون لگا کر کے تصنیہ بناتے ہیں تو علیف نون ہٹا دیں گے مفرد ہو جائے گا اب دیکھئے کتاب آنی ہے کتاب آنی کے آخر سے علیف اور نون گرا دیں گے ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا کتاب آنی کے آخر سے علیف اور نون گرا دیں گے تو کیا ہوگا کرسیون تو کرسیانی کا واحد ہے مفرد ہے کرسیون بقرطانی آخر سے علیف اور نون ہٹائیں گے تو کیا ہوگا بقرطن تو بقرطانی کا واحد ہے بقرطن سورتانی سورتانی کے آخر سے علیف اور نون گرائیں گے تو ہوگا سورتن تو سورتانی کا واحد ہے سورتن دواتانی آخر سے علف اور نن گرائیں گے تو ہوگا دواتن تو دواتانی کا واحد ہے مفرد ہے دواتن نمبر تین درجہ زل کلمات کا عربی میں ترجمہ کریں دروازہ دروازہ کے لئے عربی میں بابن استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تو دروازہ کی عربی ہوگی بابن کافی کافی کو عربی میں کررا ستن کہتے ہیں کافی کے لئے کررا ستن استعمال ہوتا ہے دو درخت یہاں پہ دو درخت ہے تو کہیں گے شجارتانی کیونکہ شجارتن کا معنی ہے ایک درخت اور لکھا کیا ہے دو درخت تو ہم شجارتن سے تصنیہ بنا لیں گے تو معنی ہو جائے گا دو درخت شجارتن ایک درخت شجارتانی دو درخت تو دو درخت کی عربی ہوگی شجارتانی تصویر تصویر کو عربی میں سورتن کہتے ہیں سورتن یعنی تصویر دو آدمی آدمی کے لئے رجلن استعمال ہوتا ہے دو آدمی رجلانی دروازہ بابن کعپی راستن دو درخت شجرتانی تصویر سورتن دو آدمی رجلانی اللہ و رسولہ اعلم امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیر بکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی وارس اپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا علم دین کو عام کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں ان ویڈیوز کو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں احبابوں کے پاس بھی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ